موسیقی زلزلہ تہزیبی شہر مراکش کے جنوب میں پیچ آیا ہے بڑی بڑی عمارت تاش کے پتوں کی طرح گر گئے بھاری تباہی بتائی جاری ہے اس سے پہلے تورکی اور سیریا میں بھی بڑے زلزلوں میں ہزاروں لوگوں کی جانت چلی گئی اور اسی سال یہ زلزلہ پیچ آیا تھا لہٰذا اسی کے مد نظر یہ زلزلے کو بھی بڑے ایک نقصان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے قدرت کا قہر مختلف ملکوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے بھارت میں پہاڑوں کے کھسکنے سے گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے باڑ سے لاکھوں لوگ بے گھر اور ہزاروں کے موت واقع ہوئے اتر بھارت قدرتی تباہی کے زد میں آج چکا تھا اسی طرح پاکستان میں بھی باڑ سے حالات نازو بن چکے تھے خیر مرکوں میں آؤ اور بھی زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے جارے ہیں لوگ گھروں کے بجائے میدانوں میں رات گزارنے پر مجبور ہیں اسی طرح بریٹین پراہزیل چین بھی قدرت کی تباہی سے بچ نہیں پائے لہٰذا اتنا ضرور ہے کہ قدرت کے سامنے اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کیونکہ اس دنیا کا خالی کوئی اور ہے اور اس کے ذابطے اصول کچھ اور ہیں بھلے دنیا کی محبت نے انسان کو اندہ بنا دیا ہو لیکن قدرت کا اپنا نظام ہوتا ہے بھلے انسان چاند پر جانے کے دعوے کیوں نہ کرے پر جب تک زمین پر انسان نہیں بنتا اور انسان سے محبت نہیں کرتا اور انسان سے انسان بن کر انسانیت کو نہیں سمجھتا کچھ پائدہ نہیں ہے خیر ایک اور خاص خبر پر چرچہ جاری ہے اور وہ ہے شہرک خان کی جوان فلم کی اب اسے موڈی حکومت کو نشانہ بنانے والی فلم بھی کہا جا رہا ہے ڈرگ معاملے میں آریان خان کو گرفتار کرنے والے سمیر وان کھڑے کو ہی مخاطب ہو کر بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کر کئی اور دگر فلم کے کئی پہنوں کو بھی موڈی سرکار کو گھرنے کی کوشش کہی جاری ہے فلم ریکارڈ توڑ کلیکشن کر رہی ہے خود اپنی ہی فلم پٹھان کو پیچھے تو چھوڑ ہی دیا پر غدر ٹو جسے لے کر کچھ بھکت زیادہ ہی خوش نظر آ رہے تھے اسے بھی چھوڑ دیا ہے جہاں ایک طرف سماج میں نفرت فیرانے والے فلموں کے ذریعے نیرٹیو سیٹ کرنے کی کوشش جاری تھے ایسے وقت میں جوان کے ذریعے سطح کے خلاف آواز اٹھانے کی امت کرنا بھی بڑی بات کہہ سکتے ہیں فلم کو کسان فوجی تاجیر اور سیاست کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے دوزار چوبیس کے چوناؤ جلد ہونے والے ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کو اوٹ کرنے کی بات بھی موجودہ حکومت کو نشانہ کہا جا رہا ہے خیر جی ٹونٹی کے مدنظر بیس ملکوں کے وزیر آزم اور بڑے کائی دہلی میں ہے سب سہم بات برٹن کے وزیر آزم رشی سنوک جو کہ بنیادی طور پر بھارتی بتایاں جاتے ہیں انہوں نے ایک ہی جلاس میں خود کو ہندو ہونے کی بات بھی کئی اب اس پر سنگی ویچاردارہ کے لوگ اور بھاج پائی بڑے ہی خوش ہو کر ہندو توا کی بات کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے جیسی آرام کا نعرہ بھی انہوں نے لگایا پر کیا ایک طرح سے بھاج پائی اور ہندو توادیوں کی اسے ہار نہیں کہی جا سکتی دراصل اپنے آپ کو ہندو توا کے عالم مردار اور ہندو راشت بنانی کی بات کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے کیونکہ برٹن ہے کسا ہی ملک ہے اور انہوں نے ملک کی ترقی کو مدنظر رکھ کر ہندو شخص جو کہ بھارتی ہے اور برٹن کا شہر ہی بنا ہوا ہے وزیراعظم جیسے اونچے عہدے پر بٹھایا گیا پر کیا کبھی بھارت میں ہندو توا کے آڑ میں مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے کبھی موب لنچنگ تو کبھی انہیں دیسے باہر کرنے کی بات کبھی انہیں سفے ہستی سے مٹانے کی بات روزانک کی جاتی ہے روشی سنک نے جیسی آرام کہتے ہوئے اپنے آپ کو ہندو بھی کہا کیا بھارت کا کوئی شخص مسلمان ہے اسی طرح بھارت کا وزیراعظم بنایا جا سکتا ہے کیا وہ روشی سنک نے جیسی آرام کہ کر ہندو ہونے کی بات کہی اسی طرح مسلمان ہونے کی بات کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ سکتا ہے کیا لہٰذا بجائے اس پر بھکتوں کو خوش ہونے کے لمحے فکر کرنا چاہیے کہ عیسائیوں کے ملک میں صرف ملک کی ترقی کو مد نظر رکھ کر کالا گورا ہونچ نیج دھرم ذات کو نہ دیکھتے ہوئے بہتر شخص کو ہونچے ہودے پر بٹھا کر ملک کی باگ دور تک تھامی جاتی ہے یہاں کی طرح روزانہ مندر مسجد ہندو مسلم نہیں کیا جاتا بھارت میں چرچ پر حمل کیے جاتے ہیں عیسائیوں کو دلیتوں کو تک نشانہ بنایا جاتا ہے کیسے ملک کو وشو گروہ بنا ہوگے لہٰذا روشی سنک ہندو ہے اور اس نے جیسی آرام کہا اس بات پر فکر کرنے سے بھارت میں نفرتی ماہول بنا کر کیا حاصل کر رہے ہیں وہ اس پر سوچ و فکر کی ضرورت ہے خیر اب آخر میں ایک اہم بات پر تفسرہ یہ ہے کہ عید ملاد اور گانیش کا تو ہاں اس پر آج بھی چرچہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہندووں کے مطابق ادھک ماس کی وجہ سے ایک دن کو گھٹا دیا گیا تو پھر وہ عید ملاد اور گانیش بھی سرجن ایک ہی دن آ گیا اور یہ اتفاق کئی سالوں کے بعد ہوا ہے اس ساتھ بتا جا رہا ہے ملاد تو ہمیشہ کی طرح اسی وقت منائی جاتی ہے آگے پیچھے نہیں ہوتا سیرت کمیٹی اور دیگر شہر کے ذمہ داران اس پر جو فیصلہ لیں گے اس پر عمر کیا جائے گا پر شہر کے کچھ لوگوں سے نوجوانوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہم بھی اپنی رائے رکھنا ضروری سمجھیں گے کیونکہ حالات نازوک بنتے جارا اور پچھلی وارداتوں سے ہمیں سبق لیتے ہوئے آگے بڑھنا یقیناً ایک دور تھا جب مسلمانوں میں اتحاد ہوا کرتا تھا بلگام کی بات اگر بتائی جائے تو علماؤں میں تنظیموں میں اور عوام ایک طرح کا تالمین بھی ہوتا تھا اور لوگ ذمہ داران کی جماعت کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان کی بات بھی سنا کرتے تھے دو پر دو بجے تک جلوس کو مکمل کرنا اچھی رائے ہو سکتی ہے پر کیا یہ ممکن ہے کیونکہ جلوس نکننے میں ہی وقت لگتا ہے اور الگ الگ محلوں سے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وقت کی پابندی ہمارے درمیان نہیں ہے پھر گنیش نترجن کی بھی چہل پہل رہے گی لائٹنگ روشنائی شہر کے مختلف چوراؤں اور اہم علاقوں میں ملاد کے پرچپ یہ لہر آئے جاتے ہیں اب شرارت کون کرتا ہے اس سے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے حادثہ ہونے کے بعد قیمت کی سماج کو چکانے پڑتی ہے یہ بھی معلوم ہے کچھ مٹھی بر جذباتی نوجوان یہ اسی وقت یا اسی دین ہونا ہے کہنا اور پھر حالات بگڑنے کے بعد قیمت چکانے سے بہتر ہے اگر ایک ہاتھ دین آگے پیچھے کر دیا جائے جلوس اور ملاد منائی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے کیا شرائی اوجر ہونے ہوں گے اس سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے گنیش ویسر جن کے بعد ملاد منائی جائے تو بہتر ہوگا اسی بات بھی کچھ جگہوں پر کرتے ہوئے دیکھا گیا ویسر جن کے بعد ملاد کا جلوس اور شہر میں روشنائی کے مناظر دیکھنے کو کافی بھیڑ بھی ہوتی ہے اطراف اور اتناف سے بھی لوگ بلغام شہر آتے ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ تیس سال میں ایسا اتفاق آتا ہے تو عوام کے حق میں بہتر فیصلہ لیا جائے اور دگر بڑے بڑے شہروں میں بھی اسی طرح کے فیصلے لینے کی خبریں آ رہے ہیں ممبئی میں مسلم تنظموں کی جانب سے انتیس تاریخوں بھی سرجن کے بعد جلوس کا فیصلہ لیا گیا تاکہ کسی طرح کا تشدد برپا نہ ہو ممبئی پولیس کمیشنر ستھے نارائن چودھری نے مسلمانوں کی اس سمداری پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کا ممبئی پولیس خیر مقدم کرتی ہے اس مٹینگ میں کانگرس لیڈر آریف نسیم خان سماجواتی پارٹی کے ملے رئیس شہ اور یا نسی پی کے نسیم صدیقی شرک رئیس اسی طرح احمد نگر میں بھی ایک اکتوبر کو جلوس کا اتمام کرنے کا فیصلہ سنی جماعت کی جانب سے لیا گیا ملاد اٹھائیس کو ہی منائے جائے گی لیکن جلوس بھی سرجن کے بعد ہو گیا اسا میڈیا کو انہوں نے بتایا ہے پونہ کے صیرت کمیٹی نے بھی ایک اکتوبر کو ملاد کے جلوس کی طلاپوں نے پولیس مقمہ کو دی ہے بیلام شہر کے اچھے برے حالات کو ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سارے نے دیکھا ہے حکومت بھاج پاکی ہوئے کانگرس کی پر قیمت ایک سماج کو چکانی پڑتی ہے سمجداری سے فیصلہ لیا جائے شہر میں آمن قائم رہے یہی ہماری گزارش خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہی تحادن شکریہ اللہ حافظ